ہائی گائی میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو چینل بڑھنی ہوئے تو چینل کو سبسکراب کرنا تاکہ آپ کو آنے والے اچھی چھی ویڈیوز کے نوٹفکیشن ٹائم سے ملتے رہے ہیں تو میرا نام وجہات ہے اور جن لوگوں نے سبسکراب کر لیا اس کے ساتھ بیل آئیکن کو پریسنگ کیا اس کو پریس کر لیا کیونکہ اس کا بغیر کو نوٹفکیشن آپ لوگوں کو نہیں ملے گا تو بیل آئیکن کو پریس کرنا لازمی ہے اور جن لوگوں نے انسٹرگرام پر لنک بھیگنی ہو بات کرنی ہو یا تو وہاں پر فالو کرنی ہو یا تو کوئی انفرمیشن دینی ہو تو دے سکتے ہیں انسٹرگرام کا لنک آپ لوگوں کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے حالات بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں انڈیا چینہ کے بھی اور انڈیا پاکستان کے بھی تو پی اوکے میں بنا پاکستان کی بھی انڈیا نے پکڑ لیا اب وہ کا ٹاکرا اچھا اب یہ ویڈیو کا ٹائٹل ہے اب پتہ نہیں کیا سین ہے کیا سین نہیں ہے یہ کی پتہ کر لے گا کیوں کہ وہی نہیں کیوں کہ آج کل یہاں کا بھی میڈیا کافی کہا رہا ہے انڈیا کا ہم نے یہ کر لیا ہے پکڑ لیا ہے تو وہ پکڑ لیا ہے پتہ نہیں عجیب سی لگے ہوئے لیکن اب یہ ان کا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا بول ہے اور کافی اس ویڈیو پر ریکویسٹ آنا شروع ہو گئے کہ اس ویڈیو پر آپ ریاکشن دیں تو پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں تب اس کے بارے میں کچھ کیا ہے پائیں گے کہ مطلب ایسی چیز کیا ہوئی ہے جو انڈیا نے پکڑ لیا تو اور انہوں نے ویڈیو کا لنکھ آپ لوگو مجھے ڈسکرپشن میں لازمین جی چینل سبسکرائب کریں تو کارڈن کرتے ہیں 3 2 1 & start پاکستان کی خوفیا ایجنسی ISI نے بھارت کو دہلانے کا ماسٹر پلان تیار کیا ہے وہ بھی اتنکوادی سنگٹھنوں کے ساتھ مل کر جمہو کشمیر میں اتنکیوں کی راہ میں روڑا بنے لوگوں کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے ٹارگٹ کلنگ کی یوجنا بنائی گئی پاکستان کے اس ناپاک پلان کو لے کر خوفیا ایجنسی نے جو ایلرٹ جاری کیا ہے اس ایلرٹ کی کوپی ہمارے پاس موجود ہے خوفیا جانکاری کے مطابق 21 ستمبر کو پیوکے میں مزافر آباد میں ایک گوپنیا بیٹھک ہوئی اس بیٹھک میں پاکستانی خوفیا ایجنسی ISI کے افسر اور کئی آتنکی سنگٹھنوں کے لیڈر شامل ہوئے اس میٹنگ میں بھارت اور جمہو کشمیر کو آتنک سے دائلانے کا پلان تیار کیا گیا یوجنا جمہو کشمیر میں بڑے پیمانے پر آتنکی ہملو کی ہے اس میٹنگ میں بقاعدہ دو سو لوگوں کے نام کی ایک ہٹ لیس دی گئی ہے کہ کہا گیا ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا جانا ہے اچھا دو سو لوگ ہے اچھا اس میٹنگ کی خوفیا ایجنسی ISI اور آتنکی سنگٹھنوں کے بیچ ہوئی اس میٹنگ کی بھنک بھارتی خوفیا ایجنسیوں کو لگ گئی ہے اچھا اور بھارتی خوفیا ایجنسیوں نے ایک الٹ جاری کر کے سبھی کو ستر کرنے کو کہا ہے اچھا منا پتہ لگ جاتا ہے آہا کوئی بتا دیتے ہیں مزفر آباد مہین بیٹھک میں ISI اور آتنکی سنگٹھنوں نے جمہو کشمیر میں بڑے پیمانے پر آتنکی حملوں کا پلان تیار کیا ہے آتنکی حملوں کا پلان تیار کیا ہے آتنکی حملوں کا پورا فوکس اس بار ٹارگٹ کلنگ پر ہے ISI نے ابھی دو سو لوگوں کی ہٹ لیسٹ بنائی ہے جس کا مقصد ہے آتنکی حملوں سے سنسنی فیلانا ڈیر کشمیری بی جے پی اور سنگ سے جڑے نتاؤں کے نام اس ہٹ لیسٹ میں شامل ہیں کئی کشمیری پنڈیتوں کے نام بھی جو پنڈیتوں کی گھر واپسی کو لے کر کوششے کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہٹ لیسٹ میں پولیس کے مقبیر سورکشا بلو کے مددگار خوفیا ویواغ میں کام کرنے والے کشمیری شامل ہیں اس بار آتنکوادی سنگٹھن ان آتنکیوں کا استعمال کرنے والے ہیں جو ابھی تک سورکشا بلو کی نظر میں نہیں آئے ہیں خوفیا ریپورٹ کے مطابق ٹارگٹ کلنگ اور حملوں کے لیے نئے نئے نام سے آتنکی سنگٹھن تیار کیے جا رہے ہیں یہ سنگٹھن حملوں کے ذمہ داری لے کر جانچ ایجنسیوں کو گمراہ کریں گے جمبو کشمیر میں پچھلے کچھ مہینوں میں آتنکیوں نے کئی الپسنکوں کو نشانہ بنایا ہے جو ہتھیائے ہوئی ان میں آتنک کا ایک نیا موڈیول سامنے آیا ہے آتنکوادی چھوٹے ہتھیاروں کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنا رہے ہیں سورکشا بلو پر آتنکی حملے بڑے ہیں تو ہی سنگٹھن پار سے گھسپیٹ کی کوششے بھی بہت تیج ہو رہی ہیں اربین دوڑا کے ساتھ بھارت تک پیر ہو چھوٹے تھاروں سے اگر ہم کمیتر سے کوئی قرآن آؤ ادھر ہو یہ ویڈیو ختم مطلب یار اگر دونوں کے ایس طرح کیلات خراب ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پھر کام خراب اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے لیکن اب پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ تو بھائی سیکریٹ ایجنسیاں جانے کیونکہ جانے انہوں نے تو نیوز بریک کرنی تھی کیا پتہ نہیں یہ واقعہ میں یہ چیز ہوئے گا نہیں لیکن یہ چیز ہے کہ بھائی اگر ایسی چیزیں ہیں مطلب جیس طرح یہاں بھی آئی تنگ ہوتا ہے تارگٹ کلنگ اب وہاں پر شروع ہوئی بھی ہے مطلب یہاں پر آ چھوٹے ویپن سے ہی کشمیر آہ کراچی کے اندر ایسا کام کیا جاتے تھے جو آج مطلب کشمیر کے اندر ہو رہے ہیں مطلب پانچ کے جو ڈیتھ سوئی ہیں جو ان کو چھوٹے ویپنز مارا گیا ہے اس طرح سے تو ہم تو یہی امید کرتے ہیں یار دیکھو عام لوگوں کی سیفٹی ہے نہ یہ چیزیں ہوں تو بہتر ہے بالکل عام لوگ ہیں اب گورنمنٹ لیول کی یہ چیزیں ہیں ٹھیک ہے وہ جانے ان کے کام جانے لیکن یہ چیزیں عام لوگوں کا اس میں نہیں ہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے اگر ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر زہر سی بات ہے حالات جنگ کی طرف چلے جائیں گے اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ کوئی جنگ نہیں چاہتا کیا ہے پاکستان انڈیا میں جنگ ہو بلکل صحیح بہر ہے وجہ یہی باتیں کیونکہ پیج دنوں یہ ہوئی تھی پانچ جوان بھی شہید ہو گئے تھے ہم کے دو چار چار پانچ دن ہوئے ہیں بلکل وہی نا یہ چیزیں نہ ہو تو بہتر ہے اور بقایا ہمیں عام لوگ تو جس طرح آپ کو پتا ہے عام لوگوں میں ایسی ہیٹ نہیں ہے لیکن اب جو گورنمنٹ لیول کی آپ کو پتا ووٹس بھی آنے والے ہیں اور دونوں بارڈرز پر ٹینشن کافی بڑھ جاتی ہے ادھر بھی میڈیا میں روز بتا رہے ہوتا ہے ہم نے انڈیا کا یہ کر دی ہم نے انڈیا کی یہ چیزیں پکڑ دی ہیں یہاں کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اب اس میڈیا نے یہ فیڈیو جو بنائی ہے اب یہ پتہ نہیں ساتھ چکے نہیں کیونکہ میں جب تک کوئی سامنے پروف نہ آئے تو اس چیز کو لے کہ میں کوئی نہیں یقین کرتا اور یہاں کے میڈیا پر بھی میں کوئی یقین نہیں کرتا کیونکہ ظاہر سی بات ہے ووٹ آنے والے ہیں دونوں طرف ٹینشن بنائی جائے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو پارٹی ہے وہ جیتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں یار دیکھو بی جی پی نے تو جیتنا ہی جیتنا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن پھر بھی اور پارٹیاں ہوتی ہیں کچھ اور سینج بھی ہوتے بھی میں کریئیٹ کرتے ہیں یہ سیچوشن تاکہ نام ہمارا نکلے ہم لوگ آگے بڑھیں یا جیتے ہیں ایسی بات ہے کافی کچھ پیچ میں کانی ہوتی ہیں لیکن ہم یہ ہی چاہتے ہیں یہ چیزیں نہ ہو چاہے جس کا بھی پلان ہے جو بھی کچھ ہے واقعہ میں ایسا ہے نہیں ہے دیکھیں ہم لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ واقعہ میں ہے یا نہیں ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں اتنا خاص نہیں پتا ان چیزوں کے بارے میں لیکن بات یہ ہی کہتے ہیں کہ ہم دونوں کنٹریز میں نہ ہو کیوں کہ مطلب ہم تو اس چیز مطلب اگر جنگ ہوتی ہے تو ہم اس چیز کو برداشت کرنے نہیں سکتے انڈیا برداشت کرے گا تو اس کی ظاہر سی بات ایک کانومی کافی زور سے ہٹ ہوگی اور اگر ہٹ ہوگی تو وہ کافی زیادہ اس کو نقصان ہے اس چکر میں کیونکہ وہ کمپیٹ کر رہا ہے چینہ اور امریکہ کو اس ٹائم پر تو اس کی کافی رفتار سلو ہو جانی ہے اس چیز کو لیکن آہ جائے رہے پھر جنگ ہوتا اور رفتار پترک کی رفتار اکتی ہے اب دو سو لوگوں کی یہاں پہ کہہ رہے ہیں ہٹلش نکلی ہے کہ ان کو مار رہا جانا ہے مار رہا ہے جو بھی ساکتا ہے میٹنگ ہوئی ہے یہاں پر کچھ پتہ چلو ہوگا نا ہاں ہو سکتا ہے یا زیادہ سی بات ہے کچھ وہ بھی سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں سیکرٹ ایجنسیاں ورک کر رہی ہیں زیادہ سی بات ہے راگ ادھر کام کر رہی ہوں گی جو سیدھی سی بات کام کر رہی ہوں گی یہ تم ہم بھی مانتے بھئی عام بند ہے میں ہوا پہ ہیں کوئی بھی ہے کیا پتہ کون سا راگ ہے کون سا یہ صحیح ہے کیا پتہ کدھر کام کر رہا ہے صحیح کی ادھر انڈیا میں کتنا اس طرح بریک ہوتی ہے پھر میڈیا پہ وہ بات آ جاتی ہے پھر یوں کانی آگے چلتی ہے ادھر بھی بتاتے میں تو ادھر کے میڈیا پہ سیدھی سی بات ہے یقین نہیں کرتا کہ بھائی یہ انڈیا کا یہ نفرتیں پھیلاتا ہے نفرتیں پھیلاتا ہے تلخیہ پیدا کرتا ہے پیچھے سے پولیٹیشنز کا ان چینلز کو سپورٹ ہوتا ہے پیسہ ملتا ہے کچھ ایک پارٹی کی چینل ہوتے ہیں کچھ دوسرے پارٹی کی چینل یہ نا کوئی ایسا نہیں چاہتا کہ وہ لوگ آپس میں لڑے ہیں مرس طرح پیدا ہوں کوئی ایسے مسائل ہوں جو آپس میں مل بیٹھتے سارے پولیٹیشنز بھی جو بھی ہیں سارا کچھ ایک اپنے بیٹھے تو بات کریں ہم تو ہر چیز میں یہ چیز کریں ہم بدر کر دیں گے یہ کر دیں وہ کر دیں کہ حالات اچھے ہو جائے تو بہتر ہوئی نا تو یار آپ لوگ بتائیں آپ کے کیا تھوٹ ہیں دیری ویڈو ختم کرتے ہیں ہم نہ بہت زیادہ ہے تو بائی